بات کرتے ہیں دیش کے سب سے بڑی صوبے یعنی اتر پر دیش کے اولیتا چیہاں بلڈوزر ایکشن ہو یا لف جہا ایسے معاملوں میں ایسے اپرادوں کے خلاف قانون کا مددہ ہو یا پھر گورکشا کا مددہ لاؤ اینڈ آرڈر کو لے کر یوگی آدھتنات کی سرکار کے موڈل کو کئی دوسرے بی جے پی راج سرکاروں میں بھی دوہرائے گیا ہے تمام سرکاریں اس کا انسرن کرتی ہیں یوگی سرکار لگاتار مافیاؤں کو ختم کر کے یو پی کی خانون ویوستہ کو بہتر بنانے میں جھٹی ہوئی ہے اور آج ایک بار پھر سے سی ایم یوگی آدھتنات نے کہا خانون توڑنے والوں کو ہم وہ سزا دیں گے جو نظیر بنے گی ایسی سزا جو ایکزامپل بن جائے گی سرکار نے سپت گہن کے تدکال بات اس بات کی گوشنا کی تھی کہ اگر کسی نے یواؤں کی گھوشے کے ساتھ کھلوار کیا خودتر پردیس کی بیٹی اور بیع پاری کے جیون کے ساتھ کھلوار کیا بیاد رکھنا اس کو ہم وہ سزا دیں گے جو نظیر بنے گی دیس اور دنیا کے دی اور تب سے جیورو اور آلینس کی نیتی کے تاتھ سرکار نے کارے کرنا پرارا نہیں کیا آج پیڑنام کیا ہے خودتر پردیس ان سبھی کاریوں کے لیے جانا جا رہا ہے ہر کارے میں اگرنی فومکا کے ساتھ آگے وڑ رہا ہے تو دوہزار سترہ سے ستہ سمحالنے کے بعد سی ایم یوگی نے مافیاؤں اور اپرادیوں کے خلاف لگاتار کاروائی کی اور اس کا پرگرام یعنی کی نتیجے بھی اب دیکھ رہے ہیں ایک وقت وہ تھا جب یوپی میں مافیاؤں کا راجوا کرتا تھا لیکن آج آلم یہ ہے کہ بابا کی پولس کے آگے بڑے سے بڑے اپرادی بھی خوف کھاتے ہیں جولائی دوہزار بیس کا وقت یاد کریے کانپور کے بکرو کان کے بعد سرکار کی کاروائی کا چابو کا ایسا چلا کہ مافیاؤں کی زمین ہل گئی وکاس دوبے اس کے سہیوگیوں کی گھر بولڈوزر سے گرائے گئے اور اس کے بعد بولڈوزر پورے دش میں پولس کاروائی کا سیمبل بننا تمام راج سرکاروں نے پھر اسی بولڈوزر کا یوز کیا یوگی سرکار یہی نہیں رکھی اپرادیوں کو مٹی میں ملانے کا جو سلسلہ شروع کیا گیا وہ آج بھی جاری ہے صوبے کے ٹاپ 50 مافیاؤں کو چنیت کیا گیا ان کی لسٹ بنائی گئی ان کی اپراد سے جھٹائی گئی سمپتیوں کو اٹیچ کیا گیا یعنی ضب کر لیا گیا ان کی عوید کمائی کے راستے بھی بند کر دیے گئے سات سالوں میں 124 عرب سے ادھک کی ایسی سمپتیاں ضب کی گئی یا عوید قبضے سے مکت کر آئی گئی جو ان مافیاؤں کے قبضے میں تھی سرکار کے اگوشت انکاؤنٹر پولیسی نے بھی اپرادیوں میں خاصی دہشت پیدا کر دیئے سات سال کے دوران 195 اپرادی مٹھ بھیڑ میں دھیر کیے گئے جبکہ 6000 سے زیادہ مٹھ بھیڑوں میں انکاؤنٹرز میں گم بھی روح سے زخمی ہوئے ہیں حالانکہ اس دوران ایک ڈپٹی ایس پی سمیت سولح پولیس والوں کی شہادت بھی ہوئی سرکار کے مٹھ بھیڑ پولیسی کے ساتھ ہی سزا دلانے کا اپیان بھی زوروں سے چلا ہے چار درشت میں پہلی بار کنوکشنز ہوئے ایسے بڑے مافیا جن کو سزائیں ہوئی ہیں اپنے شاسنکال میں یوگی سرکار نے کورٹ میں پرباوی پیروی کروائے اس کا اثر یہ دکھا کہ قریب پچیس ہزار اپرادیوں کو سزا ملی ہے